موسیقی موسیقی السلام علیکم جی تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو ناشتہ ہم نے تقریباً کر لیا ہے میرا موڈ ہو رہا تھا کہ آج میں کوئی ہلکا فلکا سا ناشتہ کروں بلکل بھی پراتھا کھانے کو موڈ نہیں تھا تو پھر میں نے آج اپنے لئے بھی چائے بنا لی اور یہ کیک رسٹ میں لکھے آئی تھی تو پھر یہ بس یہ لاسٹ یہ ہی رہ گئے تھے تو میں نے کہا کہ چلے آج میں چائے کے ساتھ یہ کیک رسٹ کھا لیتے ہوں حزبن میں نے ناشتہ کر چکے تھے لیکن انہوں نے بھی چائے پینی تھی تو پھر ان کے لئے بھی میں نے یہ تھوڑے سے رسٹ بھی رکھ لیا تھے جو چیز بھی انہوں نے لینی ہوگی تو وہ اس میں سے لے لیں گے اور کچھ میں کھا لوں گی تو کچھ عبداللہ تیسٹ کر لے گا تو یہ چائے ریڈی ہو چکی ہے تو اچھا جی تو آج آپ کے ساتھ میں نے بڑے مزیدار سے دو سنیکس ریڈی شیئر کرنے کیونکہ حزبن گھر ہے تو میں نے سوچا کہ چلے چھوٹی انچوائے کرتے ہیں اور کچھ انٹرسٹنگ ہم آج بناتے ہیں تو میں بنانے لگی ہوں جی آلو پوری یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور میرا کافی عرصے سے موڈ تھا کہ میں یہ ٹرائے کروں اور میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں تو دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے تین آلو لے لیے تھے جو بوائل کر لیے تھے اور ان کو میش کر لیا ہے اور اب ہم اس کے لئے لے لیں گے ایک کپ میں نے آٹا لیا اور ایک کپ میدہ لیا آپ چاہیں تو آپ دونوں کپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو کپ آپ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں آٹا اسی لئے یوز کیا ہے کہ ایک تو یہ سوفٹ بنے گی کیونکہ میدہ جو ہے وہ فر دی ٹائم بینگ تو بہت اچھا اس کا کرسپی سی جو ہے وہ پوری بن جاتی ہے لیکن وہ بعد میں نہیں کھائی جاتی ہے تو آٹے سے بہت سوفٹ بنے گی تو ہم نے یہ دونوں کپ لے لیا تھا اور میدہ جو ہے میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا تو اس کے اندر آلو جو ہم نے میش کیے میں وہ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں کچھ سپائسز جس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سالٹ لیا تھا اور ون ٹی سپون ہی ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ترمیرک پاورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرا اور اجوائن ٹھیک ہے یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کی ہم سوٹ سی ایک ڈو جو ہے نا بنا لیں گے بلکل ہم نے اس کو زیادہ سوٹ بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہم نے رکھنا ہے تو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے نا میں نے اچھی طرح سے آئل لگا کے تو اس کو ہم تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے اچھی طرح سے اس کو میں نے آئل لگا دیا تھا برش سے اور اس کو کور کر کے جو ہے نا میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ تو تقریبا 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم بناتے ہیں جی پوری اور دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے کیا بنتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے آٹا نہیں لگانا ہے جو ہم خوش پہ آٹا لگاتے ہیں روٹی کو وہ نہیں لگانا ہے اس کو ہم نے آئل کے ساتھ ہی جو ہے نا بیلنا ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں پر بھی آئل لگا لیا تھا اور یہ جو بیلنا تھا اس کے اوپر بھی میں نے برش سے آئل لگا لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کو جو ہے نا پھر بیل لیا تھا ہم نے کچھ میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو پریس کر کے تھوڑا تھوڑا کر لیا تھا اور تھوڑا سا جو ہے وہ بیلنے سے کر لیا تھا اور کیونکہ فرس ٹائم بنائی تھی اور پہلی پہلی پوری جو تھی وہ تو ایک نقشہ سائی بن گیا تھا لیکن جیسے جیسے میں بناتی رہی تھی تو مطلب چار پانچ پوریوں کے بعد جو ہے نا وہ گول گول بڑی پیاری پیاری پوریاں بننے لگ گئی تھی اور لاسٹ پلی ٹو تو وہ جو تھی نا وہ بہت ہی اچھی گول تھی اور بڑی اچھی بنی تھی پوریا درن میں چاہے گول گئی تھی shops بن گئی تھی اور przepون Their Derwent رہی کو طیز تھی پر کے اچھی طرح شروع لگ گئے تھیbuilding تو اچھی طرح کو شروع کر کے کیا ختم کر کے مطلب آئی ان کروا ہم صرف شروع کرنے و تو میں جو اس میں در دکھا ہاتھ بھی جیسے رہی پہ گھر میں جو اس نے دور پوڑا سا کر تھی، اس میں جسمی ب کی رحمتا ہے تو اس کے میں دlen ل پوڑی کردیا اور بدلا میں تھی نا ہے اندار سالımı ریسرں بھی بھ کرد 그러면 بڑی مزیدار سی پوری جو ہے نا وہ ریڈی ہو رہی ہے تو انہوں سائیڈ اس کے اچھی طرح سے ہم راؤن کریں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے باہر اور اسی طرح سے میں نے یہ پانچ ساتھ پوریاں بنا لی تھی اس کی فائنل لوک جو ہے نا میں آپ کو وہ بعد میں دکھاؤں گی ابھی جو ہے نا ایک اور ایس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ابھی یہ پوریاں بنا لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم دوسری ریسپی کی طرف پر چلتے ہیں تو یہ بھی میں نے اسی طرح سے جو ہے نا آئل لگا کے اور اس کو بیل لیا تھا اور اس کو بھی فرائی کر لیا تھا پوری کو بھی یہ ہے جی دوسری ریسپی جو کہ میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو فنگرز اور اس کے لیے پہ میں نے دو آلو لے لیا ہے بوائل کر لیا تھے اور ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور میش کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو یہ فنگرز بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور بہت مزے کی متنی مطلب مجھے مسائلہ کے دو آلو پوری سے زیادہ یہ پسند آئی تھی تو یہ بھی بہت ایزی ریسپی ہے اور گھر کی چیزوں سے ہی بن جاتی ہے تو اس میں مطلب یا میدہ ٹیبل سپون میں نے ڈالیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی کارن فلور کے ایٹ کر لیں گے اور اس کے علاوے ہم اس کے اندر ہم تھی اس کو ایٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم پڑا ماڈی ٹیسپون جو ہے آپ اس کے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر اور جو ہے نا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور تھوڑ اسی کالی مش ڈالی تھی اور جو ہے نا اوریگینو لیوز میں نے ڈالے تھے جو میں دکھانا مجھے یاد نہیں رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے جو ہے نا مکس کر لیں گے اور یہ بھی اس طرح سے یہ بن جائے گی اور اس کو ہاتھ پہ آپ آئل لگائیں اور چھوٹی چھوٹی سی فنگرز بنا لیں زیادہ لمبی نہیں بنانی کیونکہ نا وہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں آئل کے اندر اور اس طرح سے میں نے جو ہے نا نارمل سائز کی فنگرز بنا کے تو یہ میں نے فرائی کر لی تھی تھوڑی سی جو ہے نا لو فلیم پہ تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر سے پک جائے اور میدہ اس میں کچھا نہ رہے بس اس سائز کی میں نے فنگرز بنائی تھی تو یہ میں نے جو ہے آئل میں ڈال دیا اور آئل میں نے سٹین کیا تھا لیکن یہ پھر بھی اس میں نہ رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے ابھی میں فرائی کر لیتی ہوں پہلے تو میں اس کو بعد میں ایکی دفعہ سٹین کر لوں کیونکہ یہ سٹینر میں آنی رہا تھا اس کو علیہدہ سے کسی دوسرے برطن میں آئل نکال کے تو پھر یہ سٹین ہونا تھا تو اسی لئے میں نے سوچا کہ چلے ابھی رہنے دیتی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی یہ فائنل لوک ہے اور علو پوری آپ اچار کے ساتھ اور کیچپ یا چٹنک کے ساتھ سائیں بہت مزے کی لگتی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی دونوں چیزیں تو یہ کچھ برطن میں نے اپنی ماما سے منگوایا تھا اگر آپ کو یاد ہوتا ہے آپ نے میرا پہلا جو ویلوگ دیکھا تھا حلیم والا اس میں میں نے اسی برطن میں حلیم ڈالی تھی تو میں نے تب ہی ماما سے کہا تھا کہ آپ مجھے منگوا دیں یہ مجھے بہت پسند آئے تو رات کو ایسا ہوا کہ تقریباً گیارہ بجے میں نے دس بجے روٹی بنانے لگی تھی تو میرے حزبن کہنے لگے کہ ابھی نہ بیٹھ جو تھوڑی دیر تک کھاتے ہیں تو گیارہ بجے کہنے لگے کہ سوچ رہا ہوں کہ آج نہ کچھ کھاتے ہیں پہلے فود پانڈا پہ ہم نے چیک کیا برگر کہہ رہے تھے لیکن برگر کا میرا موڈ نہیں تھا تو پھر کہنے لگے کہ ہم نہ خود ہی لے آتے ہیں جا کے تو پھر یہ کریم مارکٹ میں رحمان سجی اور سابر یہ دونوں ایک ہی ہیں تو ہم نے یہاں سے پھر نہ سجی لے لی اور یہ عبدالحاد نے بیلون بھی لے لیا تھا اپنے لئے اس کے بابا نے اس کو لے دیا تھا اور یہ گھر آ چکے ہیں ہم اور اب ہم سجی انجوائے کریں گے تو آپ کو کیسا لگایا آج کا میرا ویلوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا مجھے دعاوں میں آج رکھے گا اللہ حافظ